حضرتِ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں معروف صحابی رسول ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکت المقرمہ کا ایک نوجوان انتہائی خوب رو انتہائی خوبصورت نوجوان ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اس کا باپ مکت المقرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا اور ماں باپ نے اس ایک لوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا کھانا شاہی کھانا تھا رہائش شاہی رہائش تھی اس کا ہر انداز زندگی کا زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکت المقرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا ایسا خوبصورت تھا اور اس کے لباس کی چمک دھمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے ماں باپ نے ایسے لاد سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی اس کے قبیلے کے علاوہ مقت المقرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے اس قدر حسین تھا یہاں تک کہ مقت المقرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے اور بیٹیوں کی تمنائی یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو ایسا حسین نوجوان ایسا مالدار نوجوان اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مکڑے کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے چہرہِ وَدُّحا کو دیکھ لیا والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا واللیل کی ظلفوں کو دیکھ لیا تاہا کی تجلیوں کو دیکھ لیا یاسی کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا آقا کا دیوانہ ہو گیا اس کے والدین غیر مسلم تھے یہ غیر مسلم تھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے مجھے قبول کر لیجئے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے آقا نے مصعب بن عمر کو کلمہ پڑھایا مصعب بن عمر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی چند لمحوں کے لیے یہ چہیتہ بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھے یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے آقا کا عاشق ہو گیا ہے والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی بڑی بڑی عذیتیں دی بہت زیادہ تکلیفیں دی یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے ہر طریقہ اختیار کیا ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمر کو حضور سے دور کر دیں لیکن مصعب بن عمر گویا کہہ رہا ہے کہ اے میری والدہ جو کرنا چاہتی ہے کر لے جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں وہ وقت بھی آتا ہے ماں نے ایک ترکیب بنائی ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں چونکہ میرا چہیتہ بیٹا ہے میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے میں نے ہی اس کو پالا ہے ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی میری تکلیف دیکھے گا میری بھوک دیکھے گا میری پیاس دیکھے گا میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا اسلام کو چھوڑ دے گا لیکن اس نے کہا اے میری ماں تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا میرے دل میں تکلیف تو ہے مجھے پریشانی تو ہے ہے میری ماں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن ہے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پر قربان کونین کے والی پر قربان آخائے دو جہاں پر قربان وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے ماں باپ نے مصعب بن عمر کو گھر سے نکال دیا پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمر سے چھین لئے گئے یہاں تک کہ مصعب بن عمر نے ارادہ کیا مقہت المقرمہ سے یہی مصعب بن عمر مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں مدینہ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر وہ پر نور منظر بھی کیسا منظر ہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شما کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمر آ رہے ہیں مقہت المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب مصعب بن عمر آ رہے ہیں صحابہ نے جب مصعب بن عمر کو دیکھا یہ عجیب و غریب منظر دیکھا وہی مصعب بن عمر جس کا لباس شاہی لباس تھا جس کی خوراک شاہی خوراک تھی جس کی سواری شاہی سواری تھی مصعب بن عمر جس کے حسن کے چرچے مقہت المقرمہ میں تھے جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت تاری ہو گئی رونا شروع کر دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی چیخیں نکل گئی رہے یہ وہ مصعب بن عمر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ جس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آقا کا پیار ہے آقا کی محبت ہے آج مصعب بن عمر پر پیار نے کیسا امتحان لیا اس وقت قونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں میرے آقا نے جب مصعب بن عمر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھو مجھے اللہ کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اس مصعب بن عمر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا اس کے حسن کے چرچے مکہ تل مقرمہ میں تھے یہ وہ مصعب بن عمر ہے جو شہی لباس پینتا تھا یہ مصعب بن عمر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے میرے مصعب کو دیکھو صحابہ رو رہے ہیں مصعب بن عمر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو ہے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو واللہی مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا ہے عشق مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا پیار امتحان لیتا ہے یہ قونین کے والی کا پیار ہے جسے مل جائے پھر محبت امتحان بھی لے گی وہ مصعب بن عمیر جو امیر ترین گرانے سے تعلق رکھتا تھا آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ عہد میں جب آقا پر حملہ ہوا تو مصعب بن عمیر اپنے سینے پر نیزوں تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا آقا کی محبت میں جان دے دی